ناظرین و ناظرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت پوری دنیا میں وبائی امراض خوف و حراس کے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پوری انسانیت لرز رہی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں بہت ساری اموات واقعہ ہوئی اور لاکھوں لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہوئے زندگی کتنی عزیز ہے اور موت کا خوف انسانی وجود پر کس طرح تاری ہوتا ہے آج ہم میں سے ہر شخص اس کو محسوس کر رہا ہے پناہ گاہوں کی تلاش ہے اور ہر ممکنہ تدبیر کی جا رہی ہے کہ میری زندگی کا دیا روشن رہے اور میں سلامتی کے ساتھ اس مشکل دور سے گزر جاؤں میرے اہل میں میرے دوستوں میں اور میرے اقربا میں کوئی ایسی خبر مجھے سننے کو نہ ملے جو میرے لئے عذیت کا سبب ہو یقیناً زندگی اللہ کا بہت بڑا اعنام ہے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنے کی آفیت طلب کرنے کی تغیب دی گئی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا صلی اللہ الافوہ والعافیہ اللہ سے معافی طلب کرو اللہ سے آفیت طلب کرو کبھی جنگ نہیں مانگنی چاہیے امن مانگنا چاہیے کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے صحت مانگنی چاہیے لیکن اگر بیماری آ جائے تو حوصلے کے ساتھ اللہ کی حضور شفا مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی تعلیم ارشاد کی گئی ہے لیکن ہمیشہ اللہ سے آفیت طلب کرنے کا ہی کہا گیا ہے اللہ ہم سب کو اپنی آفیتوں کے سائے میں رکھے ہمارے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں جو مسائب آتے ہیں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تکلیفیں تو وہ ہیں جو ہمارے ان آمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں بیماریوں کا آنا ہماری بدپرہزیوں کا نتیجہ ہے وقت پہ سونا نہ معمولات زندگی کا درست نہ ہونا اور آرام کا جو وقت ہمیں میسر ہونا چاہیے کسی وجہ سے وہ حاصل نہ ہو پانا بروقت نہ کھانا یا بے تہاشا کھا لینا کوئی شخص نشہ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار ہوگا اسی طرح دیگر بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری کوتاہیوں کا گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں تو یہ وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے کی سزا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مسیبہ فبما قصبت ایدیکم ویافو انکسیر جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گریفت کرتا ہے اگر وہ ہر کوتاہی پر گریفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بے جا کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گریفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے تو اللہ جللہ شانہو اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گریفت بھی کرتا ہے پچھلی امتیں جب گناہوں میں مبتلا ہوتی تو ان کو تنبیہات کی جاتی ان کو سمجھایا جاتا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور انہیں چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر کے تنبیہ کی جاتی لیکن جب وہ قومیں نہ سنبھلتی تو اللہ جللہ شانہو ان کے اوپر عذابِ استیصال نازل کرتا عذابِ استیصال یہ ہے کہ وہ قومیں وجود سے مٹا دی جاتی اس امت پر اگرچہ یہ کتنے بڑے جرم ہی کیوں نہ کریں ان پر عذابِ استیصال نہیں آئے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود اور حضور کی رحمت کی تنی ہوئی چادر ہمارے لئے بچاؤ کی زامن بن جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتے ہیں کفارِ مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فام تیرا لینا ہجارتا من السما تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تُو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے امت مصطفیہ پر حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا لیکن آزمائشیں ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے آمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی سخت ناراضگی کا موجب ہے اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر جب وہ سبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا عجر اور اس کا صلح دیا جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ بھی اس کے لیے بہتری کا زامن بن جاتا ہے تو جو وبائیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو وہ اس کے لیے بہتری کی زامن ہوتی ہیں اسی لیے تو وبائوں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں کیسے ہمیں پتا چلے کہ جو مسیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے تو علماء نے کہا کہ جو وبا جو مسیبت جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے اس سے تمہارے درجہ بلند ہوں گے تمہارے گناہ مٹیں گے اور اگر ان آزمائشوں ان امتحانات اور ان وباوں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو تو وہ تمہارے لئے سزا ہے تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے کیا یہ خوف و حراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لئے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے ہم اللہ تعالی سرخرو ہو رہے ہیں کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لئے ہمارا رویہ کیا ہے کیا ہم نے اشیاء خرد و نوش سے لے کر کہ ضروری عدویات تک اور انسانی ضرورت کے لئے اس وبا سے بچنے کے لئے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول ذر کا ذریعہ بنایا یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لئے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں تو ہم اپنے عمل سے اپنے رویہ سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ ملنہ سے نہ پوچھ تو ہمیں اپنے اندر سے فتوہ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمیں اس ابتلا میں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے اس کے حضور اجز کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کسرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب سرخرو ہونے کی کوشش کریں اللہ جللہ شانہو کے محبوب علیہ سلام نے ہمیں مشکلات سے سبر اجر کا زامن بنتا ہے اور اگر بے سبری کے ذریعے سے اور وابیلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی لیکن اجر برباد کر ویٹھتے ہیں ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا فرمایا گیا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو تمہارے امراض کا علاج صدقے میں چھپا ہوا ہے جب تم صدقہ کرتے ہو تو مشکلیں ٹلتی ہیں تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور پھر تدروں کے ساتھ زاری کے ساتھ دعاوں کے ساتھ التجاوں کے ساتھ اللہ کی حضور پیش ہو جاؤ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو فرمایا کہ بلاؤں اور آزمائش کی موجیں جب تمہاری طرف بڑھ رہی ہوں تو تم تدروں اور زاری کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ لے لو اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤگے تو پھر تکلیف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہارے درجہ بلند ہوں گے اور تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے گا اور تمہارے لئے راحتوں کے کرم نوازیوں کے در کشادہ ہوں گے اللہ جللہ شان ہو کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں کسرت کے ساتھ استغفار بھی طلب کریں کیونکہ استغفار ہمارے لئے تریاق کا درجہ رکھتا ہے بالخصوص جب ہم ان حالات میں ہیں حضرت سیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَو نَزَلَت سائِكَتُ مِنَ السَّمَا مَا أَسَابَتْ مُسْتَقْفِرًا آسمان سے کڑتی ہوئی بجلیاں بھی نازل ہوں تو جو استغفار کر رہا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ میں نے جو دین پڑا ہے دین سمجھا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مَا رَعَتُ اَن فَعَلِ الْوَبَا مِنَتْ تَسْبِی وباؤں اور ابتلاوں کے اندر تسبیر سے بہتر میں نے کوئی وظیفہ نہیں پایا ہے تو جب آپ اللہ کی تسبیر بولتے ہیں اس کی پاکی بولتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمتوں کے حسار میں آجاتے ہیں اس کی پناہ میں آجاتے ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو آپ سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے تو استغفار طلب کیجئے اللہ کی تسبیر بولیے اور قرآن مجید کی کسرت فرصت کے ساتھ تلاوت کیجئے آج جبکہ فرصت کے لمحے ہمارے ہاتھ آ ہی گئے ہیں اور ہم کسی وجہ سے گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں تو اس موقع پر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اللہ پر یقین اتنا ہی پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا لیکن آج اگر صویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صویر تک ہم اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہوں اور ہمیں قرآن مجید کھول کر کے پڑھنے کی توفیق بھی میسر نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سزا کو کاٹ رہے ہیں اس ابتلا سے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اللہ کی قربت دیتی ہے بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا اللہ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا چونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر مصروف ہو گیا تو آج کل فرصت کے لمحات میں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے اور جتنے بھی یہ دن ہمیں میسر ہیں اپنی روٹین اس حساب سے ہم بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں اور اس کو اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہو اور روزانہ ایک پارہ یا دو پارہ اس کے مفاہیم کے ساتھ اس کے مطالب کے ساتھ اگر پڑھنا نصیب ہو جائے تو پھر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا چونکہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے نام ہمارے رب کا پیغام ہے سندیسہ ہے ہمارے رب کا ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا کے کسی ایسے ملک سے میرے اور آپ کے نام کوئی خط ہو اور اس زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا تو اتنی دیر تک میں چین سے نہیں بیٹھتا آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے اس میں خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا قصہ ہے یہ خط میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے تو صاحب یہ قرآن حضور کی معرفت ہمارے نام ہمارے رب کا خط ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اس کتاب کا حکم نامہ ہمارے نام کیا ہے اور پھر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے شب و روز کے اندر شامل کر کے اس کی تعلیمات کو ایک پاکیزہ اور ستھرے مسلمان بن کے اوبر سکتے ہیں تو اس موقع سے برپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس کی تلاوت بھی کریں خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی تمہیں محرومیوں سے نکالے گی حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن مجید اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ تمہیں نہیں بھی پڑنا آتا تو پھر بھی اس کی تلاوت کو معمول زندگی بناو اس لیے کہ ناظرہ قرآن پڑنے سے بھی قلب کا تعلق حضور کے قلب اتھر سے جڑتا ہے حضور سے قربت نصیب ہوتی ہے اس کتاب کے پڑنے سے اس کی تلاوت کرنے سے چونکہ یہ حضور کے قلب اتھر پہ نازل ہوئے حضور کے سینہ اکدس پہ نازل ہوئے تو اس سے تعلق حضور کے قلب اتھر کے ساتھ جڑنا ہے اور ہمیں فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھٹ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور یہ بھی فرمایا گیا اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو تکلف کے ساتھ اپنے اوپر وہ کیفیت تاری کرو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا یہ تصور تھوڑا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اس خیال میں ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے یہ نسخہ حیات ہے نسخہ کیمیاں ہے فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگرست اقبال نے کہا اگر میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے یہ کتاب نہیں یہ کوئی اوری چیز ہے یہ زندگی بخش ہے یہ حیات آفری ہے اس کا ایک ایک لفظ نور دیتا ہے اس کا ایک حرف اجالے بانٹتا ہے بلکہ وہ لوگ جو اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کرتے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی محرومیوں کا شکار ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے تنقید کی اور سوئے ہوئے زمیر جگانے کی کوشش کی بابندے صوفی و ملہ آسیری حیات از حکمت قرآن اگیری بآیاتش ترہ کار جزی نیست کیا زیاسین او آسان بمیری اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کہ ایسے پندے میں پھسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا تجھے اسلوب حیات بتاتا تجھے جینے کا طریقہ بتاتا تجھے محمد عربی کی دہلیس پہ لے جاتا تمہیں خدا کی قربت دیتا خشیت الہی کے اجالے دیتا یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی تُو نے کیوں اس کتاب کی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپورت کر دیا تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں زندگی کی چکا چون میں سویر سے شام تک شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جڑیں قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تم مومن بن کے مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے روزانہ ایک دو پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے روزانہ ہماری سب کا آغاز تلاوتِ کلامِ مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار پر نور تابع اور منور ہوگی تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے سامعین سے کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے کاری کو اس کے نفسیات کے مطابق اس کے مبلغ علم کے مطابق اس کے ذرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے دنیا کی کتنے کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کتنی کتابیں ہیں جو حیل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں لیکن جو نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑے چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو جو بھی پڑے قرآن اس کو اس کے ذرف کے مطابق فیض دیتا ہے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ذلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے یہ اس کتاب کا اجاز ہے اس کتاب کا کمال ہے اور یہ اپنے پڑنے والوں کے لئے آسان ہے رشد و ہدایت کی زامن ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفری کتاب ہے تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں برپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لئے بھی وقت مل گیا ہے بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی ہم کیوں آئے تھے دنیا پر مقصد زندگی کیا تھا کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا چلو حلال ہی سہی یہ تو کام چیوٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی تکلیف نہیں پہنچاتی حلال رزق جمع کرتی ہے اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے موسم برسات کے لئے بھی جمع کرتی اپنے بچوں کے لئے بھی ضرورت پوری کرتی ہے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی اگر یہی وظیفہ حضرت انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور ہیوانات میں بہائم وہوش تیور میں فرق کیا ہوا یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا تو کیا یہ انسان کے لئے باعث شرف ہے نہیں انسان کے لئے شرف کا سبب کوئی اور ہے اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا آنے کے مقصود کو جاننا تھا اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پر اشار فرمایا جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن عجر دے گا صلح دے گا دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمایش ہے جہاں اندھیرہ ہے کائنات کی رنگینیاں خوبصورتیاں کائنات کا جمال یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا اب وہ ایک عجیب عذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ تو اس کا صلح اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی ان ظہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے اس کا کیا قصور اس سے مراد دل کا نابینا جو اس دنیا میں اندر رہا جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا میں دنیا پہ آیا کیوں تھا وہ کیا خوب کہا تھا اکبر العبادی نے کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے تو زندگی کسی کام کے لیے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور اکل و خیرت سے کیوں نواز آگیا تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا اللہ کی حضور رجوع کریں سچی توبہ کریں آج یہ تھوڑے سے حالات دگر گون ہوئے اور موت آنکھوں کے سامنے رکس کرتی ہوئی نظر آئی ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رکس کو دیکھا ہم نے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے اور کس کرب سے کس عذیت سے وہ گزرے ہوں گے اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بیچینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں تو دو لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ عربوں انسان ہیں تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرز نے لگا تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جاری ہوگی جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی رو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ وہ جھٹکا اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ازا زلزلت الارد زلزالہ واخرجت الارد اسقالہ وقال الانسان مالہ یوم مائزن تو یہ ہمارے لئے ایک جنجوڑنے کا لمحہ ہے ہمیں تنبی کی جا رہی ہے یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لئے اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لئے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوگی اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا وہ ایک فقیر تھا بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جا گا تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے تم نے کسی کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے آمال کی جواب دہی تمہارے کندوں پہ ہے تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر تجھے کیا پتا کہ دنیا کی تو اس نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو رکھ کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تم کیوں رو رہے اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی بس ان کے رویے نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا گزر رہا گوں گا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نام آیا مال سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور گناہ جس جگہ پہ کیے زمین گواہ ہوتی ہے ہاتھ پاؤں گواہ ہوتے ہیں سب جگہ سے محف کر دیے جاتے ہیں اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو تو کہا وہ تو کریم ہے سورج جبی مغرب سے تلو نہیں ہوا رحمت کا در کو شادہ ہے توبہ کا دروازہ بن نہیں ہوا تو میرا خیال تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو وہ تو مانتا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے خیر وقت گزر گیا وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا تو اس نے پھر اپنی گاڑی اپنی سباری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستان میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ تجھے ہوا کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے کہا کیا ماجرہ ہوا کہا بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مان تھا تو قبل اس سے کہ ہم مان یا لیتانی قدم تو لحیاتی ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی لیکن وقت بیٹ چکا ہو تو آج وقت ہے وقت پر بڑکار بھی پشتائیں بڑکار بڑکاروں کا پشتانا تو سمجھ ہمیں آتا ہے نیکو کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے جو چند لمحے زائی کر دی وہ بھی کیوں زائی کر دی وہ بھی یاد الہی میں بسر کیے ہوتے اور جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی خواشات نفس میں گزار دی دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے دولت کے امبار لگے پھر بھی نفس رجہ نہیں ہے اندر کی خواشات تشنا کی تشنا ہی رہی پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ پیالا نہیں بھرتا کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا آنکھ نہیں بھرتی تو ساری زندگی حال میں مزید کے نعرے لگاتے رہے جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا اور زندگی یوں گزرتی رہی بسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی حتی زور تم المقابر یہاں تک کے قبروں میں جا پہنچے تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو خردوین سے دیکھا جاتا ہے اور اس نے انسان کو بے بس کر دیا تو انسان کو سمجھ نہ چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متقبرین سرکش متمردین بادشاہ شہنشاہ کج کلا آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا آج کس کی بادشاہ ہی ہے تو کوئی نہیں بول سکے گا اللہ فرمائے آن المالک میں بادشاہ ہوں فرمائے گا این المتقبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں تو کہاں ہوں گے تکبر کرنے والے کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا میں ہوں متقبر کبر مجھ کو زیبا ہے تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پر لگا لیں تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ جللہ شان ہوں ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے یہ آزمائش کی گھڑیاں یہ سزا کے جھٹکے یہ عبرت کے تازیانے یہ ہمارے سمجھانے کے لئے ہوتے ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ دوبتا ہوا سرج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے ایک دن تمہاری زندگی کا سرج بھی ڈوب جانا ہے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ جوانی سے بھڑاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوک یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو آج لمحہ ہے زندگی کا موجود لمحہ اور آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہوگا کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا اللہ مجھے آپ کو زندگی کی اچھائیں نصیب فرمائے آج ساوی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوکن اکھڑے ٹوکدے نہیں ٹور پمیتے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیں آپ فاصل مک دے نہیں تو آج ایک قدم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے لیکن کل یہ قدم شل ہو جائیں گے یہ زبان بولنے سے بند ہو جائے گی یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے پھر دار الجزا میں عمل نہیں ہوگا پھر پشتاوہ پھر سن لیتا میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا میں قبرستانوں میں جاتا ٹوٹی شکستہ قبریں مجھے کوئی کہانی سنا رہی تھی جن کا توتی بولتا تھا پھر ان کی قبروں پہ خاک بھی اڑتی میں نے دیکھی لیکن میں نے کسی سی عبرت حاصل نہ کی میں نے سمجھا کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی یہ زندگی ہمیشہ رہے گی لیکن سارا خواب تھا ٹوٹ کے بکھر گیا تو آج پشتاوا ہے تو کل جو پشتانا ہے تو آج ہی پشتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے اور زندگی کو حضور کی فرما برداری دائرے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے بخت کی بہار نصیب فرما دے مقدر کی خزائیں رخصت کر دے جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت ہر قلت ہر زلت سے رہائی عطا کر اپنے محبوب کے دھر کی گدائی عطا کر نفس اور شیطان کے مکروف ریب سے دجل و تلبیس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے میرے مالک اپنی مخلوق پر رحم فرما اور اپنا خاص کرم فضل ان پر نازل کر دے اے اللہ اس مخصوم کر دے اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے خیر خیریت برکت رحمت راحت ہمارا مقدور کر دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑ نہ پھیلی ہو جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے ساری زندگی اپنی چوکھٹ کا فقی رکھنا اپنی دہلیس کا نوکر رکھنا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقی رکھنا اللہ ہم تیرے آجز ناتوان کمزور بن دے تیری دہلیس پہ ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں میرے مالک اپنے کرم سے ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے اس وبائی مرس سے اہل وطن کو پورے عالم کو نجات عطا کر دے اے اللہ اس مرس کو دور کر دے دنیا کے افق سے اس کو غائب کر دے اللہ جو موجود ہے اس کے لئے اپنے کرم سے دوائے نصیب فرماؤ برد آزمہ ہیں اور مشکل حالات کے اندر مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اللہ ان ڈاکٹرز کو حفاظتوں کے حسار میں رکھنا ہماری پاک فوج ہماری پولیس اور ہمارے ادارے جس طرح اس مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ آگ کھڑے ہوئے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے اہل ویال کی حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کو خوشبودار رکھنا اور اپنی پناہوں کا حصار عطا کرنا اللہ میرے وطن میں نظام رسول کی بہاریں پیدا کر دینا اللہ خیر اور بھلائی مقصوم کر دینا اے اللہ سسکتی انسانیت کا یہ درد دیکھ کر دنیا کے جو کار پر داز ہیں ان کو یہ سوچنے کی توفیق دے کہ کشمیر میں القدس میں اور دیگر بلاد اسلامی کے اندر سسکتی انسانیت کیسے وقت کاٹتی ہے اور دنیا کے اوپر امن کے لیے پائیدار کوشن کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا جملہ ناظرین کی جتنی دعائیں ہیں اللہ اپنے کرم سے مستجاب فرمانا بے اولادوں کی جھولیاں اولاد سے بھر دینا دکھ دور فرمانا بیماروں کو شفا عطا کر دینا بے اللہ تعالی علی نبی الامین وعلى آلہ واصحاب اجمعین